جیسے ہم اپنا ایرن ایکس کو گھومائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک سٹیئر باہر آئی اور اسی طریقے سے ہماری ساری سٹیئر جو ہیں وہ باہر آ چکی ہیں ایک دفعہ پھر ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ ساری اندر چلی گئی تو ہیلو دوستوں والکم کر رہے ہیں آپ کو داؤ ساؤ گیمنگ چینل میں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریڈ سٹون کے بیلڈ ہیکس جو کہ دوستو آپ لوگ کافی آسانی کے ساتھ اپنے ورلڈ میں بنا سکتے ہیں تو چلیے فوٹا فرٹ سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اسے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوٹا فرٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو نمبر 3 پہ ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی آسان ٹی این ٹی کینن تو اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دسپینسر کوئی سا بھی سٹون کوئی سی بھی فینس پریشر پلیٹ ووٹر بکٹ ریڈ سٹون ریپیٹر ریڈ سٹون اور کافی زیادہ ٹی این ٹی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم لگائیں گے اپنے یہاں پہ تین ڈسپینسر اور ان کو وہاں سے ون بلوک چھوڑ کے یہاں پہ لگائیں گے اپنا ایک سٹون یہاں پہ لگائیں گے اپنا دوسرا سٹون اور یہاں پہ ہم کراؤچ کر کے اپنے ڈسپینسر کے اوپر ایک اور ڈسپینسر رکھیں گے اور اس کے آگے ایک اور ڈسپینسر رکھ دیں گے اور یہاں سے پھر ہم اپنے تین ڈسپینسر اور رکھ دیں گے تو یہاں سے پھر ہم اپنا one بلوک چھوڑ کر یہاں پہ کریں گے three بلوکس کی خدائی اور اس کے اندر رکھ دیں گے اپنی fence اور اس کے اوپر لگا دیں گے اپنی pressure plate اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اپنا یہاں پہ کونے میں رکھیں گے ایک پانی کی bucket اور یہاں پہ دوسرے کونے میں رکھیں گے اپنے دوسری پانی کی bucket اب ہم کیا کریں گے ہمارے جتنے بھی ڈسپنسرز ان کے اندر ہم فٹا فٹ سے ٹی این ٹی بھار دیں گے تو جی ہاں یہاں پہ ہم نے اپنے سبھی ڈسپنسرز میں ٹی این ٹی بھار دی ہیں اب ہم کیا کریں گے ان کو ایکٹیف کرنے کے لئے ہم بنائیں گے یہاں پہ ایک ریڈ سٹون کی کلوک تو ریڈ سٹون کی کلوک بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم رکھیں گے اپنا یہاں پہ ایک ریڈ سٹون کا روپیٹر جس کا ایرو جو ہے وہ ہوگا پیچھے کی طرف اپنے ڈسپینسر إظار کے اور یہاں پر اپس کے اوپوزٹ سائیڈ پر ایک اور ریڈ سٹون trong روپیٹر رکھیںды اور ان دونوں کو ہم ریڈ سٹون کی ساتھ میچ کردیںенного اب ہم کیا کریں گے اپنے ڈسٹون کے روپیٹرز کو جو ہے وہ ون ون دفعہ ٹیپ کریں گے اور یہاںپے اپنا لیور رکھیں گے اس کو ORn کریں گے اور اپنا جس لیور ہے اس کو یہاں سے توڑ دیں گے اب ہم کیا کریں گے جلدی سے ہمارا جو ریڈ سٹون روپیٹر کے اپر جو ریڈ سٹون لگا ہوا اس کو فٹا فٹ سے توڑیں گے اور اس کی جگہ پہ اپنا ایک اور ریڈ سٹون رکھ دیں گے تاکہ ہماری کلوک جو ہے وہ بنجے تو جی ہاں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو کلوک ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ اپنے لگائیں گے دو کوئی سے بھی بلوک ہم یہاں پہ کروچ کر کے یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اپنے جو ہمارے نیچے والے ڈسپینسرز ہیں ان کے اوپر ہم یہاں پہ رکھیں گے اپنا ریڈ سٹون کا ڈسٹ اب ہم کیا کریں گے دوستو ہمیں یہاں پہ لگانی ہوگی اپنی تھوڑی سی سپیڈ اگر ہم یہاں پہ سپیڈ نہیں لگائیں گے تو ہماری جو پوری مشین ہے یہ خراب ہو جائے گی ہمارا یہاں پہ جو ریڈ سٹون کی قلوگ کے ساتھ ہمارا جو ایکٹیو ریڈ سٹون ہے اس کو ہم نے فٹا فٹ اپنے ڈسپینسرز کے ساتھ کنیٹٹ کرنا ہے اور اس کو جیسے ہم اپنے ڈسپینسرز کے ساتھ کنیٹٹ کریں گے اوپر والے جو تین ڈسپینسرز ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر بھی ہم فٹا فٹ سے اپنا ریڈ سٹون لگائیں گے تو فٹا فٹ سے ہم بھی کر لیتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مشین ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور ہمارے ٹی این ٹی کینن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی تباہی مچا رہا ہے چلتے ہیں ایک نمبر ٹو کی طرف تو ایک نمبر ٹو میں دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ایسی چھوٹی سی گیم کی مشین جس سے دوستو آپ کے جو ایروز کے نشانے ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے تو اس کو بنانے کے لئے میں جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی فٹا فٹ سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں وائٹ کونکریٹ آپ لوگ کوئی سے بھی سٹون لے سکتے ہیں ڈسپینسر ٹارگٹ ریڈ سٹون ڈسک بو اور آپ لوگ اپنی پسند کے کوئی سے بھی یہاں پہ انگوٹس ایمرالز ڈائمنڈز بغیرہ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم رکھیں گے اپنا زیمین پہ یہاں پہ ون بلوک رکھیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اپنا ٹارگٹ اور یہاں سے ہم سیون بلوک کی ایک لمبی سی لائن لگائیں گے تو ہم بھی فٹا فٹ سے لگا دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہمارے جو ٹارگٹ لگا ہوا ہے یہاں سے ون بلوک چھوڑ کے یہاں پہ ون بلوک یہاں پہ توڑ دیں گے یہاں سے پھر ایک بلوک چھوڑ کے توڑ دیں گے اور یہاں سے پھر سیم یہی چیز کریں گے نیچے لگا دیں گے ہم اپنے تین ڈسپینسر اور یہاں پہ جو بیچ والے دو کونکریٹ ہیں ان کے اوپر ایک اور ڈسپینسر ان کے اوپر دو اور ڈسپینسر لگا دیں گے اور ان کو پھر سے یہاں سے اوپر سے کور کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے ہمارے جیسے نیچے تھری ڈسپینسر لگے ہوئے ہیں ویسے ہم اوپر بھی لگا دیں گے اور ان کو پھر سے یہاں پہ اوپر کونکریٹ کے ساتھ کور کر دیں گے تو بنانے کے بعد دوستو یہ کچھ ایسا سا نظر آئے گا اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے یہ مشین کے پیچھے آئیں گے اور یہاں پہ ہمارے ڈسپینسر کے جو ساتھ والے بلوکس ہیں یہاں پہ ہم اور اور دو دو کونکریٹ لگیں گے جیسے دو یہاں پہ لگائیں گے دو یہاں پہ لگائیں گے اور دو یہاں پہ لگائیں گے اور اس کے بعد جو نیچے دو کونکریٹ ہیں وہاں پہ بھی سیم یہی چیز کریں گے اوپر بھی یہی چیز کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو یہاں پہ ڈسپینسر کا اینڈ والا کونہ ہے یہاں پہ ہم تھری کونکریٹ لگائیں گے اور اس کے بعد اپنے ٹارگٹ سے بھی یہاں پہ بھی ہم تھری کونکریٹ لگائیں گے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے دوستو ہم اپنی ریڈ سٹون کی یہاں پہ وائرنگ کریں گے وائرنگ کرنے کے لئے یہاں پہ ہم اپنے ٹور ریڈ سٹون کے درست رکھیں گے یہاں پہ بھی دو رکھیں گے اور دو یہاں پہ رکھ دیں گے اس کے بعد نیچے لانے کے لئے اس کو یہاں پہ ایک رکھیں گے اور یہی سیم چیز ہم فوٹا فٹ سے نیچے بھی کر لیتے ہیں اور ہم نے ان سب کو یہاں پہ ریڈ سٹون کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور بنانے کے بعد یہ کچھ ایسا سا نظر آئے گا اور اس کے بعد دوستو آپ لوگ اپنے ڈسپینسرز میں اپنی مرضی کا کوئی سا بھی انگوٹ کوئی سا بھی ڈائیمنڈ ایمریلز اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم اپنا یہ بو ہے اس کو یہاں پہ اون کریں گے اپنا یہاں پہ ہم تیر لگائیں گے اور یہاں پہ ہم اپنے ٹارگٹ کے سائٹ پہ اگر باہر کر کے کوئی تھوڑا سا نشانہ لگائیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ صرف کول اور ایمرلز ملا ہے جب یہ بھی ہم تھوڑا سا اپنے بیچ والے نشان کے تھوڑا سا پاس لگائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ گولڈ اور آئرن بھی ملا ہے اب جب ہم بیچ میں لگائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور جی ہاں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ نیدر آئٹ بھی ملا ہے اگر اسی طریقے سے آپ لوگ کے نشانے اور اچھے ہوتا جائیں گے آپ لوگ کو یہاں پہ اور بھی کافی زیادہ چیزیں ملتی رہیں گی اگر آپ کو یہ سیکنڈ والا ہیک اچھا لگا تو ویڈیو کو نائک ضرور کیجئے گا اور چلتے ہیں اپنے ہیک نمبر ون کی طرف تو ریڈ سٹون کی بیلڈ ہیک نمبر ون میں دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ایسا سٹیر کیس جو کہ دوستو ہیڈن ہوگا آپ لوگ اپنی مرضی سے جب چاہیں اس کو آن کر کے سیڑھیاں جو ہیں وہ باہر نکال سکتے ہیں اور سیڑھیاں جو ہیں وہ چھپا بھی سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور اس کو بنانے کے لئے میں جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی فٹا فٹ سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سموٹھ کوارڈز بلوک سموٹھ کوارڈز سٹیرز سٹیکی پسٹن آئٹم فریم ریڈ سٹون کمپیرٹر ریڈ سٹون ڈسٹ اور آپ لوگ کچھ بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ آئرین ایکس لیے آپ لوگ سوڈ وغیرہ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم کیا کریں گے ہم رکھیں گے اپنا یہاں پہ ایک سٹیکی پسٹن اور یہاں سے ون بلوک چھوڑ کس کے اوپر ایک اور سٹیکی پسٹن رکھیں گے اور یہاں پہ نیچے والا سٹیکی پسٹن توڑ دیں گے اور اسی طریقے سے آپ لوگ جتنا نمبہ بنانا چاہتے ہیں اپنے سیڑھیوں کو آپ لوگ اس کو اتنا نمبہ بنا سکتے ہیں تو ہم بھی فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اپنے سارے سٹیکی پسٹن جو ہے یہاں پہ لگا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے سٹیکی پسٹن کے پاس آئیں گے اور یہاں پہ لگائیں گے اپنی سٹیرز اسی طریقے سے ہم اوپر بھی لگا لیں گے فٹا فٹ سے اب دوستو ہم کیا کریں گے ہماری یہاں پہ جو سٹیرز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ہم اپنی اور سٹیرز لگائیں گے لیکن اس پر جو سٹیرز کا مو جو ہے وہ ہوگا ہمارے سٹیکی پسٹن کی طرف تو یہاں پہ ہم نے اپنی ساری سٹیرز کے اوپر اور سٹیرز لگا دی ہیں اب ہم کیا کریں گے اپنے سموتھ کوارڈ بلوکس کی مدد سے یہاں پہ ہم اپنے پوری جتنے بھی ہم نے یہاں پہ سیڑیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو فٹا فٹ سے یہاں پہ کور کر دیں گے تاکہ یہ ایک دیوار کی طرح کا لگے تو جی ہاں دوستہ ہم نے یہاں پہ اپنی دیوار بھی بنا لی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ اپنے سٹیرز کے پیچھے آئیں گے ہمارا یہاں پہ جو سٹیکی پسٹن لگا ہوا ہے یہاں سے ہم ایک بلوک چھوڑ کے یہاں پہ ہم اپنے دو کوئی سبی بلوکس لگا دیں گے اور اب ہم کیا کریں گے ہم اپنا لگا دیں گے یہاں پہ ریڈ سٹون کا کمپیرٹر جو کہ ہوگا ہمارے سٹیکی پسٹن کے اوپوزٹ اور اب ہم کیا کریں گے اپنے ریڈ سٹون کمپیٹر کے پیچھے لگا دیں گے اپنا یہاں پہ ایک آئیٹم فریم سٹیکی پسٹن لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہم لگا دیں گے کہ کوئی سا بھی بلوک اور اب ہم اپنے ریڈ سٹون ڈسٹ کی مدد سے ان سب سٹیکی پسٹن کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گے تو ہم بھی فٹا فٹ سے کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے سارے سٹیکی پسٹن کو ریڈ سٹون کے ساتھ کور کر دیا ہے اب ہم کیا کر رہیں گے ہم اپنے ایٹم فریم کی طرف آئیں گے اور اس کے پر آپ لوگ کوئی سا بھی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئیرن ایکس رکھا ہے اور جیسے ہم اپنے آئیرن ایکس کو گھومائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک سٹیئر باہر آئی اور اسی طریقے سے ہماری سارے سٹیئر جو ہیں وہ باہر آ چکی ہیں ایک دوہ پھر ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ سارے اندر چلی گئی تو اسی کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں